السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فرحانے میں اورنگاوات مہارکشت ہوں میرا سوال ہے آپ سے کہ رفع دین کرنا نماز میں سنت ہے پر یہ چاروں امام نے کیا کہ نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے اور اپنا کوئی حدیث سے ملتا ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے وہ مجھے پتا نہیں ہے وہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کوئی حدیث کون سے حدیث میں آتا ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو نماز میں رفع دین سے متعلق سوال کر رہے ہیں اور سوال سے ظاہر ہے کہ شاید ان کی مراد یہی ہے کہ رکو سے پہلے جو رفع دین ہوتا ہے اور رکو کے بعد جو رفع دین ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کیونکہ جو پہلا رفع دین ہوتا ہے تقبیر تحریمہ کا اس پہ تو سب کا تقریباً اتفاق ہے بہرحال کچھ اقوال ملتے ہیں اس کے بارے میں بھی کہ وہ پہلے رفع دین کو بھی نہیں مانتے ہیں لیکن عام طور سے اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلا رفع دین ثابت ہے بائی ساتھ دلیل پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہیں پر یہ ذکر ہے تو دیکھیں بہت ساری کتب احادیث میں یہ روایتیں آئیں ہیں رفع دین کی خاص طور سے قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب احادیث کی صحیح بخاری اس میں بھی عبداللہ ابن عمر رضیل کی روایت موجود ہے جس میں رکو سے پہلے رکو کے بعد رفع دین کا ذکر ہے بلکہ صحیح بخاری میں ایک دوسری جگہ عبداللہ ابن عمر رضیل کی یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل طور پر نماز پڑھ کر بتائی اور آپ نے پہلی بار رفع دین کیا رکو میں جاتے وقت کیا رکو سے اڑتے ہوئے کیا اور دو رکعت کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو بھی رفع دین کیا اور اس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد آخر میں روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ باتوں کو منصوب کیا یعنی یہ بتایا کہ جس طرح سے میں نے آپ کو نماز پڑھ کر بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے یہ ایک حدیث ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں ان میں اگر آپ کو مزید تفصیل چاہئے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں میں صرف اس ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں یہ ایک حدیث کافی ہے یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رفول دین ثابت ہے اب اس حدیث کے برخلاف کوئی بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر رفول دین نہیں کرتے تھے یہ جو چار جگہیں ہیں تقبیر تحریمہ رکو میں جاتے وقت رکو سے اڑتے وقت اور دو رکعت کے بعد جب چار رکعت یا تین رکعت کی نماز ہو تو تشہد میں دو رکعت کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس سے اٹھتے ہوئے جو تیسری رکعت ہوتی ہے تو اس وقت جو رفول دین ہے یہ چار رفول دین ہیں یہ چار رفول دین نماز میں صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہیں اور اس حدیث کے برخلاف کوئی بھی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر رفول دین نہیں کرتے تھے جو لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا ایسی روایتیں ہیں جن میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ وہ نماز والا ان چاروں میں سے کوئی رفول دین مراد ہو تو جب یہ حدیث اپنی جگہ پر ثابت ہے تو اس حدیث پر عمل ہونا چاہیے اور احناف کے علاوہ تقریباً تمام اہل علم تمام محدثین تمام ائیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں رفول دین ثابت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے جزء و رفول دین یعنی رفول دین سے متعلق کہ جتنی احادیث ہیں آثار ہیں صحابہ کے جو افعال ہیں ان سب کو اس میں جمع کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ انہوں نے جن جن بڑے بڑے علماء سے ان کی ملاقات ہیں ان کے جو مشائق ہیں سب کا یہ ماننا ہے کہ رفول نماز میں ثابت ہے اس لئے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے محض زد میں یا یہ کہ پرانے زمانے سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں اسی پر اسرار کرنا اسی پر جمع رہنا یہ مناسب بات نہیں ہے جب صحیح بخاری کے حدیث سے اور بہت ساری کتبیں حدیث سے یہ بات بلکل ثابت ہو گئی ہے اور اس کے ثبوت میں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے جو لوگ رفول دین نہیں کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تر کر دیا تھا جبکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اچھا ایک بات یہ بھی ہے جیسا کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ اس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات رفول دین کیا ہے اس بات کا ثبوت دکھائی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال تب بنتا تھا جب کوئی ایسی روایت ہوتی جو اس کے خلاف موجود ہوتی یعنی کسی روایت میں یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفول دین نہیں کرتے تھے تو دونوں حدیثیں ٹکراتی تو وہاں پہ یہ سوال بن سکتا تھا کہ وہی کب کرتے تھے پہلے کرتے تھے بعد میں کرتے تھے لیکن جب یک طرفہ روایتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رفول دین کرنے کی روایتیں ہیں تو پھر یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ آپ پوری زندگی اس بات کا ثبوت دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہو گیا عبداللہ ابن عمر رضی نے اور دوسرے صاحبے نے جو بیان کر دیا وہ پوری زندگی ہی پر محمول ہے مثال کے طور پر خود اسی روایت میں دیکھئے پہلا جو رفول دین ہے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی کے جو روایت اس میں چار رفول دین ہے جو پہلا رفول دین ہے تقبیر تحریمہ سے متعلق اب کیا کوئی شخص کسی حدیث میں یہ دکھا سکتا ہے جس میں یہ سراحت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا رفول دین پوری حیات کیا جب سے نماز کا حکم ہوا تب سے لے کر وفات تک یہ پہلا رفول دین کرتے رہے اس کی وضاحت کوئی دکھا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ حدیثیں جو صحابے کرام روایت کرتے ہیں اس کا انداز یہی ہوتا ہے اس کے بیان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل نقل کیا جاتا ہے اور اگر وہ کچھ مدت تک کیلئے ہوتا ہے تو راوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ابتدائے وقت کیلئے تھا پھر منسوک ہو گیا پھر چھوڑ دیا گیا یہ صحابی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صحابی اس کو بتا دیتا ہے لیکن اگر صحابی کوئی عمل روایت کرے اور اس روایت کے بارے میں یہ کنفرم نہ کرے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ یہ پہلے کا تھا بیچ کا تھا بات کا تھا تو اسے پوری زندگی پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ اسی روایت میں جو پہلا رفول دین ہے اسے پوری زندگی پر محمول کیا جاتا ہے کیا کوئی یہ مطالبہ کرتا کہ جو پہلا رفول دین ہے اس کے تعلق سے آپ یہ دلیل دکھاؤ کہ آپ صاحب نے تاہیات اس کو کیا بلکہ نماز کے اور بھی جو بہت سارے چیزیں ہیں بہت ساری صفات ہیں بہت سارے افعال ہیں ان کے تعلق سے بھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہ پوری زندگی اس کو دکھاؤ مثال کے طور پر نماز میں ہاتھ باننا ابھی کچھ لوگ سینے پر بانتے ہیں کچھ لوگ اسے نیچے بانتے ہیں کچھ لوگ ناف کے نیچے بانتے ہیں کہاں باننا ہے اس بات کو ایک طرف رکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کو نماز کے حالت میں باننا ہے یا چھوڑ کے کھڑے ہونا ہے امام مالک کے ہم بات نہیں کرتے امام مالک رحمل اللہ کے ماننے والے مالکیا ان میں سے کئی اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ نماز میں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے جبکہ ان کے برخلاف جو دیگر مذہب والے ہیں دیگر اہل علم ہیں ان کا ماننا ہے کہ نہیں نماز میں ہاتھ باندھیں گے اب کہاں باندھیں گے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن باندھنے پر اتفاق ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھیں گے تو اب جو لوگ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں کیا ان سے یہ سوال کرنا مناسب ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ باندھتے تھے کوئی مالکی آکے ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ بانتے تھے کوئی ایسی حدیث بتاؤ جس میں یہ وضاحت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ہاتھ بانتے تھے تو آپ کہاں سے وضاحت پیش کریں گے اور جن روایتوں میں صحابے کرام میں یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ بانتے تھے ان روایتوں میں صحابے کرام نے یہ وضاحت نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہاتھ بانتے تھے کیوں کیونکہ صحابہ کرام یہ وضاحت نہیں کرتے جو زندگی بھر کا عمل ہوتا ہے اس میں صحابہ کرام یہ وضاحت ہی نہیں کرتے کہ وہ زندگی بھر کا تھا جو بعض وقت کے لئے عمل ہوتا اسی میں وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ شروع کا تھا فلا جگہ کا تھا آخر کا تھا لیکن جو پوری زندگی کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام وضاحت نہیں کرتے ہیں اس لئے روایات میں احادیث میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل منقول ہوگا تو بائی ڈیفالٹ اسے تا حیات ہی مانا جائے گا یہ مسئلہ صرف رفوالدین کا نہیں ہے میں نے ایک مثال دے دیا پہلے رفوالدین کی بھی اسی طرح سے مثال دے دیا نماز میں ہاتھ بادنے کی بھی اسی طرح سے آپ غور کریں گے تو ہزاروں مسائل ہیں ہزاروں مسائل ہیں کہ ان میں صحابے کرام کی روایتیں ہیں تابین کی روایتیں ہیں روایت کی روایتیں ہیں بہت سارے لوگوں کی روایتیں ہیں لیکن ان روایتوں میں صحابی یا تابعی یا طبعہ طبعہ کوئی یہ وضاحت نہیں کرتا کہ یہ کب کا ہے کب کا نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ پوری حیات کا ہوتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ رفو لیتن کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کے بعد اس کے برخلاف کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اس لئے جب کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے بہت سارے محدثین نے بلکہ امت کی اکثریت نے اس کو تسلیم کیا ہے اس پر عمل کرتی ہے اس لئے عمل کرنا چاہیے اور اس پر عمل تر کر دینا یہ گھاٹے کا سعودہ ہے اگر کوئی شخص نہ سمجھی میں ایسا کر رہا ہے تو اس کا معاملہ شاید حلقہ ہے لیکن اگر کسی کے سمجھ میں بات آگئی وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حدیث موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ مسئلہ صرف اس کے نماز کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس کے ایمان اور اسلام کا بھی ہو جائے گا اگر وہ جان بوجھ کر عامدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پا جانے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد اگر اس کا انکار کرتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان اور اسلام کیلئے خطرناک ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ حدیث سامنے آگئی ہے اور صحیح ثابت ہوگئی ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں